اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج آپ کا نیکس ٹاپک ہے ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن میں ریزوننٹ سٹکچر اور بنزین ریزوننٹ سٹکچر اور بنزین کے لیے سٹارٹ لیں گے آپ بیکگراؤنڈ سے بیکگراؤنڈ مین ریزوننٹ سٹکچر ایکسپلین کرنے کی ریزن کیا ہے کیوں ریزوننٹ سٹکچر ایکسپلین کیا گیا اگر سائنٹسٹ کو بنزین کا یہ ایکزیکٹ سٹکچر پتہ ہے یہ جو سٹکچر بنزین کے لیے آپ بناتے ہیں اسے کیکیول سٹکچر بولتے ہیں بکاس it was first time explained by کیکیول کیکیول سائنٹس نے ایکسپلین کیا تھا اس لیے سٹکچر کو کیکیول سٹکچر بولا جاتا ہے یہ جو سٹکچر کیکیول نے ڈرا کیا تھا first time اس سے کچھ پراپرٹیز ہیں بنزین کی جو ایکسپلین نہیں کی جا سکتے ہیں اگر وہ کونسی پراپرٹیز ہیں اس سٹکچر کے مطابق بنزین کو تین برومین مالکیول سے ریاکٹ کرنا چاہیے but actual practice it does not easily react for example اب اس کی ریزن کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ الکینز میں سیکھ کے آئے ہیں کہ یہاں پہ پائی بانڈ ہے پائی بانڈ is a weak bond کیونکہ پائی بانڈ weak ہوتا ہے so easily break reaction fast چلتے ہیں addition reaction ہوتے ہیں so اسی concept کو اگر بنزین پر apply کریں تو بنزین میں تین پائی بانڈ ہے تین پائی بانڈ ہے تو اس کو easily bromine کے ساتھ addition reaction کرنا چاہیے لیکن actually بنزین بہت easily bromine کے ساتھ addition reaction شو نہیں کرتے ہیں so structure کے اندر جو آپ کو نظر آرہے ہیں پائی بانڈ properties wise بنزین سے آپ کے پاس وہ explain نہیں ہو رہا ہے پھر second bond length of a a کا مطلب یہ carbon carbon میں single line means single bond and b b کا مطلب ہے carbon carbon میں double bond are not equal to 1.54 and 1.33 angstrom for example according to bond length concept آپ کے پاس single bond ہمیشہ longer ہوتا ہے double bond shorter ہوتا ہے single bond mean single attraction double bond mean double attraction اگر attraction single ہے تو ظاہر ہے atom دون ہے اور اگر attraction double ہے زیادہ تو atom close ہے قریب ہے so structure کو ایسا بننا چاہیے اگر a bond single ہے تو single bond longer ہوتا ہے single bond کی bond length ہوتی ہے 1.54 اور جو double bond ہے اس کی bond length ہوتی ہے 1.33 اگر آپ دیکھیں تو یہ کم ہے so single bond longer ہوتا ہے double bond shorter تو structure ایسا بننا چاہیے a bond سے شروع کریں تو single longer بننا چاہیے b bond short ہوتا ہے double bond again جو آپ کے پاس یہ bond ہے single ہے longer بننا چاہیے پھر یہ bond double bond ہے shorter بننا چاہیے again single bond longer بننا چاہیے اور double bond shorter لیکن آپ تو بنزین کا structure ایسے نہیں بناتے ہو یہ structure غلط ہے experimentally x-ray analysis سے یہ چیز پروو ہوئی ہے کہ بنزین کے یہ سارے bond equal ہیں یعنی جیسے structure میں نظر آ رہے ہیں یہ bond double single double single کوئی بھی short and long نہیں بنائے equal بنائے ہیں so اصل بنزین میں بھی یہ سارے bond equal ہوتے ہیں اس طرح shorter and longer نہیں ہوتے لیکن اس structure میں تو یہ double bond بنا یہ single تو اس کا مطلب ہے structure میں کچھ گڑ بڑ ہے so double bond ہونا چاہیے 1.33 actually ایسا نہیں ہے single bond ہونا چاہیے 1.54 ایسا نہیں ہے so تو آپ کے پاس structure میں کچھ ایسی چینج ہے جو کیکیول نے explain نہیں کی اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں above structure is not the actual structure of benzin یہ جو structure ہے اس میں کچھ ایسی explanation جو کیکیول نے ابھی explain نہیں کی ہے so یہ بالکل exact 100% structure نہیں ہے benzin کا اب کرنا کیا ہے اب سائنٹس یہ کرتے ہیں in such case سائنٹس draw 2 اور more structure to explain the actual structure of molecule اب وہ ایک سے زیادہ structure draw کرتے ہیں to explain the actual structure اور جو phenomenon use ہوتا ہے اس کو ہم resonance کہتے ہیں اب resonance کیا ہے the representation of real structure real structure کو represent کریں گے by weighted average of two and more contributing structure ایک یا ایک سے زیادہ structure draw کر کے جب ہم real structure کو explain کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ resonance کہتے ہیں important چیز یاد رکھنی ہے resonance میں جو structure draw کیا جاتے ہیں they are drawn only on paper وہ صرف پیپر پہ draw کر رہے ہیں actual structure جو ہے پیپر پہ draw نہیں کیا رہا تھا وہ صرف imagine کر سکتے ہیں so اصل structure کو explain کریں گے ایک یا ایک سے زیادہ structure draw کر کے اسے resonance کہتے ہیں canonical form the contributing structure are called canonical form وہ structure جو پیپر پہ draw کیا جاتے ہیں بنائی جاتے ہیں انہیں آپ کہتے ہیں canonical form اور جو آپ کے پاس real structure ہوتا ہے جسے ہم explain کرنا چاہ رہے ہیں اسے آپ کہتے ہیں resonance hybrid اب ہم آتے ہیں resonance structure of benzin پہ benzin کے resonance structure وہ کس طرح سے explain کیا جاتے ہیں آپ کے پاس نیکس آجاتا ہے resonance structure of benzin resonance structure of benzin یعنی real structure of benzin کو explain کرنے کے لئے scientists یہ five structure draw کرتے ہیں five structure میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس actually bonds کی position change ہو رہی ہے first structure میں carbon number one and two میں single bond two and three double bond ہے اگر آپ آگے چلیں تو carbon structure number two میں bond shift ہو گیا ہے یا bond کی position change ہو گئی ہے اب یہاں پہ carbon number one and two two and three single bond similar three and four double it three and four single بلکل ایسے ہی third میں آپ کے پاس bond کی position change ہے fourth میں and fifth میں بھی یہ جو پہلے دو first two اور next جو آپ کے پاس third fourth and fifth ان تینوں کو بولتے ہیں dewar structure اب actually آپ کے پاس ان five structure کو بنانے کی basic reason جو دی لوکلائزیشن اور پائی الیکٹرون ہے اور ہمیشہ آپ کے پاس resonance concept apply ہی delocalized پائی الیکٹرون سسٹم پہ ہوتا پیشل lecture m.o.t میں آپ سیکھ چکے ہیں بنزین کے لئے most important term جو اس کے سارے concept پہ explain کرتا ہے وہ delocalization اور پائی الیکٹرون ہے پائی الیکٹرون delocalized ہو جاتے ہیں on six carbon six carbon کے اوپر وہ delocalized ہے position shift کرتے رہتے ہیں اس ویرہ سے جو آپ کے پاس بنزین کا پائی الیکٹرون پائی بونڈ ہے وہ normal پائی بونڈ کی طرح behave نہیں کرتے ہیں اسی لئے بنزین کی پرابرٹیز normal پائی بونڈ یا الکین سے change ہو جاتی ہیں اب یہاں پہ بھی پائی بونڈ پانچ structure میں اپنی position shift کرتے رہتے ہیں سو سینٹس یہ پانچ structure draw کرتے ہیں بنزین کے real structure کو explain کرنے کے لئے اب real structure of benzine is considered to be weighted average of all these contributing structure اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ consider نہیں کر سکتے آپ کہ بنزین اس کا structure ان میں shift ہوتا رہتا ہے یعنی کبھی بنزین structure 1 کی طرح ہے پھر change ہو کے 2 ہو جائے گا پھر 3 ہو جائے یہ غلط ہے یعنی وہ shift نہیں ہوتا نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بنزین کے کچھ مالکیول structure 1 کی طرح ہے کچھ 2 کی طرح ہے یہ بھی پانچوں کا mixture ہے پانچوں کی طرح مکس کر کے ایک ایمیجن کریں اس طرح کا structure بنزین کا آتا ہے سو ریال structure is rated average of all these structures next آتی contribution all the canonical form do not have equal contribution contribution mean آپ کے پاس جتنے بھی canonical structure اب ہم نے پانچ پڑھے ہے بنزین ان سب سے equally resemble نہیں کرتے بنزین کا structure کسی structure سے زیادہ resemble کر رہا ہے کسی سے کم اور یہ contribution mathematically calculate کی جاتی ہے جب ہم نے mathematically calculate کی ہے تو structure 1 and 2 جو cacule structure ہے اس سے 78% total آتی ہے 39% each یعنی structure 1 تھا اور 2 تھا cacule structure اس structure 1 سے بنزین کی contribution 39% آئی structure 2 سے 39% total کتنا ہو گیا 78% بلکل ایسی contribution of structure 3 4 and 5 7.3 percent each یعنی structure 3 7.3 percent دے کا contribution structure 4 7.3 structure 5 7.3 total contribution 22% آ جائے اب یہی بجائے کہ سارے structure نہیں پانچوں کے پانچوں structure ہمارے equally important نہیں اگر آپ دیکھیں تو اب ہم آگے بہت سے بنزین کے topics پڑھیں گے اس سے پہلے آپ نومن کلیچر پڑھ چکے ہیں لیکن میں نے تو بنزین کے ہی structure draw کی ہیں میں نے بنزین کا ان تینوں میں سے کوئی structure نہیں کی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمارے لئے important structure جس contribution زیادہ ہے کیونکہ contribution structure 1 & 2 کی زیادہ ہے پرسنٹ میں اس لئے بنزین کے resemblance ان دو structure سے زیادہ ہے اس لئے ہم اسی کو consider کرتے ہیں اور اسی کو پڑھتے ہیں باقی آپ کے پاس یہ جو تین structure ہیں ان stability ہیں ان کے chances کم ہیں اس لئے یہ زیادہ important structure نہیں ہے ڈیوار structure اب resonance hybrid کیسے ڈرا کرتے ہیں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ان structure کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنزین ان میں shift ہوتا رہتا ہے 9 structure کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ مالکیور structure 1 کچھ 2 3 4 پانچوں structure کا hybrid mixture ہے پانچوں structure میں ہے پائی electron کی شفٹنگ ہے پائی bond کی position چینج ہو رہی ہے بنزین کے اندر پائی بانڈ یعنی ڈبل بانڈ ہے 100% normal پائی بانڈ کی طرح نہیں ہے اور نورمل سنگل بانڈ کی طرح نہیں ہے اس لئے سائنٹس imagine کرتے ہیں سرکل کی فارم میں دوٹل لائن میں سرکل بنا دیتے ہیں ریزوننس structure جب ڈرا کرتے ہیں سو یہ ریزوننس structure آجاتا ہے بنزین کا اور یہ آپ کے پاس پائی electron کی position دی لوکلائز پائی electron کو explain کرتے ہے اور یہ آپ کے پاس جاتا ہے ریزوننس hybrid structure of بنزین